میں لندن میں تھا تو ایک صاحب تھے ہمارے وہاں پہ تو وہ کہتے تھے کہ میرے بیٹے کا قد چھوٹا ہے جب اس کا قد بڑھ جائے گا تو میں پھر تمہیں مانوں گا تو سنیں گے میرا پروگرام پہ وہ گواہ ہی دیں گے اس بات کے اور بہت سارے لوگ گواہ ہے اس بات کے تو میں نے کہا کہ مجھے مانو یا نہ مانو قد تمہارے بیٹے کا بڑھ جائے گا اور تم سے اچھوڑ جائے گا تو خیر یہ کروڈن کی بات ہے میں اس لیے اور کلوز کر رہا ہوں کہ کروڈن والے سن لیں وہ بچہ ابھی بھی کروڈن میں تو خیر وہ چھے مہینے میں نے اس کو کہا تھا اس کے باپ کو بیٹے کہ چھے مہینے دوائی کھلو اس کا قد بڑھ جائے گا چھے مہینے کے بعد خدا نے فضل کیا کہ وہ باپ سے اتنا ہونچا تھا ماشاء اللہ تو ہم جب آپ پڑھ کے دیکھ لے باہر تو میرے پیچھے کھڑا جوزی پیانا تھا میں نے کہا اے اس دن سے بڑا بولنا نہیں تھا آج کو نہیں بتا سازہ لوکان ہوں کہ پھر ہم انڈا سازہ قادفاد گیا ہے تو وہ چپ کر گیا اور شمیدہ ہو گیا اچھا تو ایڈمین صاحبہ نوٹ کر لیں جن کا بھی یہ سوال تھا ان کو پھر رانہ صاحب کا ٹیکس ٹیلی فول نمبر ان کو سینٹ کر دیں تاک تو رانہ صاحب سے رافتہ کر لیں قد خدا کے سازہ سے بڑھ جاتا ہے قد بڑھانے والے بچوں کو دودھ دینا چاہیے ساتھ ساتھ دوائیں دینی چاہیے تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے قد بڑھ جاتا ہے مران صاحب آپ کی آواز کر رہی تھے اگر دوبارہ بتاتے ہیں میں نے عرض کیا کہ قد بڑھانے والے بچوں کو دودھ ضرور دینا چاہیے ساتھ ساتھ دوائی دینی چاہیے اور ایک بات یاد رکھیں کہ قد دنوں میں نہیں بڑھتا قد مہینوں میں بڑھتا ہے قد حضور فرماتے تھے کہ ہڈیاں بڑھنی ہیں تو قد بڑھنا ہے تو ہڈیاں کو آپ کھینچ کے بڑھا نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے اس کے تحت ہی بڑھنا ہے ہم تو صرف ہڈیوں کو خوراک دیتے ہیں تاکہ وہ بڑھیں باقی ہومی بیتھی اور کچھ نہیں کرتی صرف ہم خوراک دیتے ہیں ہڈیوں کی صحیح بچھا